موسیقی 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 ہم جب بھی زحمت دیتے ہیں تشریف لاتے ہیں ان کی ایکسپرٹ اپینین بھی اس پرگیم میں شامل حال رہے گی مرزا صاحب آپ کا بھی بہت شکل ہے کہ آپ نے گارچی شروع اس میں جوائن کیا سو بغیر کسی توقف کے ہم منسل صاحب سے ہی سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں سر جیسا کہ میں نے حوالہ دیا اس میٹنگ کا ایک تو ایکانومی کی جانب ایگری کلچر کا کانٹریبیوشن this is something really important جس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے ایک تو بک کیا ہے اور وہ کون سے important points ہے جس میٹنگ میں discuss ہوئے پہ رہا ہم فردر بھی اس پہ بات کرتے ہیں بتائیے گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی میں آپ کو بتا ہوں کہ ایگری کلچر is the mainstay of Pakistan's economy اور اس میں اس وقت to be very exact 19.5% اس میں جی ٹی پی میں ایگری کلچر کا شیئر ہے اور تقریباً 7% کے قریب overall جو population ہے وہ اس کے ساتھ directly یا indirectly منسلک ہے اور اس میں تقریباً 42% جو ہے جو labor force ہے وہ اس کے اندر involved ہیں تو اس لحاظ سے اگر آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو آپ خود اندازہ کریں گے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایگری کلچر کی کتنی importance ہے but unfortunately پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمارے خاص بار پر ہمارے جو کاشکار حضرات ہیں وہ کافی مسائل کا شکار رہے ہیں ہم نے وقتاً فوقتاً کوشش تو کی ہے کہ ان کے مسائل ہم حل کریں اور دوبارہ سے ذراع جو ہے وہ profitability کی طرف آ جائے اور اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سے پچھلے سال جو ایگری کلچر کی growth تھی وہ negative میں تھی اور government نے یا 2015 کی بات اور میں اس سال اگر آپ دیکھیں تو پرائیم نیسٹر صاحب نے صادقہ ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے مہربانی کی اور انہوں نے کچھ ایسے ایک دعمات کیے جس سے جراد کو فائدہ پہنچا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ within one year جو growth negative میں تھی وہ 3.5% کے اوپر آ گئے تو مجھے صرف میں اتنی بات آپ کو اور آپ کے توسع سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایگری کلچر ایک ایسی چیزہ جہاں پر اگر investment آپ کریں گے تو اس کا فوری چور پر آپ کو چھے مہینے کے اندر یا maximum ایک سال کے اندر اس کا result آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس وقت کچھ ہمارے لیے challenges بھی ہیں مسائل بھی ہیں اور ان کے ظاہر ہے کہ جو problems ہیں ان کے حال بھی ہیں اچھا میں challenges کی جانے پر آنگا لیکن آپ نے کہا کہ کچھ initiatives ایسے لیے وہ mainly کیا initiatives تھے جن کی وجہ سے کچھ growth rate تبیل ہوا پولٹے سے ہوا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی ذراعات کے ساتھ ہے وہ cost of production ہے مختلف فصلات کی میں تھوڑی سی لمبی بات کروں گا صرف تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور میری ویسے عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر الزام تراشی کروں یا اس طرح کی بات کروں بٹ اس کو اس تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ میرے پاس یہ پورٹ فالیو پہلے بھی تھا جب میں دو ہزار ساتھ آٹھ میں جب گورنمنٹ ختم ہوئی اور ہم اپنا ٹنیور پورا کر کے گئے اس وقت چار سو پچیس روپے گندم کی قیمت تھی میں اگزیکٹلی پانک سال کے بعد جب واپس آیا اسی پورٹ فالیو کے اوپر اس وقت گندم کی قیمت بارہ سو روپے تھی جو ہم سے پہلے جن لوگوں جو ہم سے پہلے جن کی حکومت تھی انہوں نے اس چیز کو بڑا ایکسپلائٹ کیا کہ جی ہم نے اجناس کی قیمتیں بڑھائی ہیں میں ان کی اس بات کو بالکل نہیں کہتا کہ دیفنیٹلی انہوں نے فارمنگ کمیونٹی کے لیے یہ اقدام کی ہوگا لیکن دوسری طرح جس چیز کو انہوں نے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جو کہ اب میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایک طرف وہ اجناس کی قیمتیں بڑھائی رہے تھے دوسری طرف ٹیکسیشن ہو رہی تھی تو جو آپ کی انپوٹ کاؤس تھی جس طرح آپ نے گندم کی قیمت آپ نے دیکھی ہے کہ سوہ چار سو سے بارہ سو پہ گئی اسی تناسط سے جو انپوٹ کاؤس تھی وہ بھی بہت زیادہ بڑھائی گی اس میں جی ایس تی کا نفاظ کیا گیا اس میں مختلف ٹیکسز لگائے گئے پیسٹی سائٹ کے اوپر مشینری کے اوپر پاسپورٹیشن کا مہاو میں بھی میں جب گیا تھا تو اس وقت زیو پرسنٹ تھا جو فارم مشینری کے اوپر جب میں واپس آیا تو اس کے اوپر جی ایس تی بھی لگا ہوا تھا باقی چیزیں بھی لبا آزمات بھی تھے تو میں سمیتا ہوں یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ میں ابھی انہوں سے کر دوں کہ جی ڈنڈم کی قیمت تو ہم اتنی کر دیں بجٹ کے اندر بوسن صاحب آپ نے اس کے کر دیں جی بہت گزارش کرتا ہوں میری بات کمپلیٹ ہونے میں آپ کو خود بہ خود اس ساری سینریو کا حل مل جائے گا چیک تو اس وقت یہ بڑا آسان کام ہے میں کسی سسل کی قیمت بڑھا دوں اور فارمرز کو کہوں کہ آپ کاش کریں زیادہ کہ لوگ پروفٹیبلیٹی کے لیے سارا کام کرتے ہیں اگر بزنس کمیونٹی پروفٹیبلیٹی کے لیے کرتی ہے تو فارمن کمیونٹی کے متعلق بھی ان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ان کو بھی منافع چاہیے تو یہ بہت آسان ہے کہ میں اجناس کی قیمت بڑھا دوں اور دوسرا جو انپٹ کاؤسٹ ہے اس کی طرف میری توجہ نہ ہو میں نے آپ کے ساتھ جو کام یہاں پر ریالائز کیا کہ ہم انٹرنیشنل مارکٹ سے بہت اوپر چلے گئے ہیں اور جو ٹیکسیشن ہے جو ٹیکسیشن ہے وہ ہمارے فارمر کو ہیٹ کر رہی ہے تو میں نے پہلا آپ کے ساتھ جو سٹیپس اپنی وزارت میں لیے میریسی یا فینائنس کو یہ ریالائز کرانے کی کوشش کی کہ مہربانی کر کے جو ٹیکسیشن آپ نے لگائی ہوئی ہے اس ٹیکسیشن کو آپ کاؤسٹ اور پروڈکشن کو کم کریں اور ہم آہستہ آہستہ جو اجناس کی قیمتیں ہیں اس کو پھر ہم اس کے مطابق کریں گے اسی کا نتیجہ جو پچھلے سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں خان کی قیمت میں کمی ہوئی اس میں گورنمنٹ نے سبسیڈائز کیا ٹیکسیشن کے اوپر جتنے ٹیکسز تھے ان کو ختم کیا گیا مشہوری کے اوپر ختم کیا گیا سیلس ٹیکس جو ٹیکٹرز کے اوپر تھا اس کو کم کیا گیا اس کی وجہ سے اس وقت ٹیکٹرز نہیں دکھ رہے تھے آج آپ دیکھیں کہ ٹیکٹر لینے کے لیے اگر آپ جائیں تو گاڑیوں کی طرح آپ کو چھے چھے ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے ایک ٹیکٹر خرید کرنے کے لیے مانگ جادہ مانگ جادہ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورت آئی وہ ہوتی ہے جس کو ہم ون ون سیچویشن کہتے ہیں ایک طرف ہم اجناس کی قیمت ظہور بنائیں لیکن ہم نے دوسری طرف اپنی جو اربن پرپولیشن ہے تو اس کو بھی ہم نے جمع خاطر رکھنا ہے تو ہمیں ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس میں ذراب پیشہ لوگوں کو بھی سادہ پہنچیں ان کی جو انپٹ کاؤست ہیں وہ کم سے کم اور ذراب بیسکلی اگر پرافیٹیبل بن جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں اور الٹیمیٹ کنزبر تک اس کے فوائد کو اس کے فوائد کاؤست ہیں میں اتیار بیگ صاحب کو بھی ذرا انبول کرتا ہوں بیگ صاحب ایک تو گفتگو سونی آج نے منسٹر صاحب کی انہوں نے اینیشری کچھ ہمیں بتایا کہ 19.5% is the total contribution towards GDP جو کہ اس وقت agriculture کر رہا ہے 60% population منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ directly اور indirectly اس سے benefit لے رہی ہے 42% labor اس میں انبولد ہے یہ بڑا ایک زبددہ نکتہ ہے میں منسٹر صاحب سے اس پر details میں بھی بات کروں گا لیکن when it comes to our exports ہمارا جو ملک ہے اس میں آپ سے پہلی بھی ایک نشیس پر بات ہوئی تھی کہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ potential موجود ہے ہماری products کے اندر ہماری اجناس کے اندر ایک تو سارا ابیزن آپ کہاں پہ stand کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر اس میں کوئی challenges ہیں جس پہ کام کیا جا سکتے ہیں specific وہ آپ کی نظر میں کیا ہے ذرا سامنے رکھے گا لیکن یہ سکندر وحسن صاحب میں منسٹر صاحب نے جتنی باتیں کہیں ہیں جسی گرز و حداد شمار بتلائی ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہیں وہ وہی figure ہیں جو میں بھی آپ کو بتلاتا آپ کے سوال کا جواب دو سمیں میں دوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نہ صرف ذراعت بلکہ صندر کی بھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہماری پیداواری لاغت جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑی ہے اور hidden cost بڑی ہے اس میں indirect taxes جو ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں تو اس سے revenue generation تو ہوا ہے لیکن وہ سنات viable نہیں رہی ہے تو یہی سکندر بلسن صاحب نے بھی کیا کہ وہ indirect taxes جو سٹ شاہد دی گئی تھی اس کو chip off کر آیا تاکہ یہ باروں میں رہے تاکہ یہ competitive رہے export جو ہماری نے بڑھ رہی اس کی بھی یہ بڑی واضح وجہ ہے کہ ہماری پیداواری لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے پیداواری لاغت میں جو اضافہ ہو گیا ہے اس میں main ہماری کوئر جو بڑی ہے وہ بجلی اور گیسکی قیمت ہیں جو اس وقت region میں سب سے زیادہ ہیں دوسرے نمبر پہ چار سے پانچ پرسن indirect taxes ہیں جو export کی اوپر بھی لگتے ہیں جبکہ پورے دنیا میں export zero rated ہوتی ہے یعنی اس کی اوپر کوئی ٹیکس ایکسپورٹ پہ تو گناہ سمجھتے ہیں لوگ برکول نہیں لگاتے تاکہ export جو ہے وہ فورنگ شینج ڈرننگ کرتی ہے وہ competitive رہے اور تیسری چیز یہ تھا ہے کہ ہمارے سیل تیکس کے ریفنڈ اور انکم تیکس کے ریفنڈ جو ہیں وہ دو دو سال واپس نہیں ہو سکے اور ان کو ایسے ریبی نیو کولیکشن دکھایا بجت میں اور یہ سب چیزیں کی جائے سکتی ہیں لیکن صنف پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ لوگوں کی working capital جو ہے جب سکھ ہو گیا تو ان کے ایکٹیویٹیز شرنک ہوئی ہیں تو آپ کی پیداواری لاغت جو ہیں وہ بڑی ہے جس کی وجہ سے آپ کی مصنوعات international market میں وارے میں نہیں آ رہی ہیں جن احسابات کا ذکر محمد صاحب نے کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس تیزید ختم کریں جی if you heard my question سر میرا پیسٹر ہے کہ اس تیزید اس تیزید نہیں کیا اس تیزید میں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارا بات کیے جا سکتے ہیں اگر ہے تو وہ کیا ہے آپ ذرہ رائے دیجئے تاکہ میں بات کرلوں اس سے جی 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 عمران صاحب کائلہ تو یہ ہے کہ ہماری ہماری ایک اشن سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے تاکہ کرییلڈ ہماری لویلس ہم وہی پسینہ بہاتے ہیں ہم وہی سورت خرچ کرتے ہیں وہی خاد ہم خرچ کرتے ہیں وہی پانی ہم خرچ کرتے ہیں اور تعدہ بار ہمیں دوسرے علاقے کے جو ممالک ہیں اس کا مقابلہ میں 50% ہم کو ملتی ہے ناظرین مزریعظم کے مشیر انجینئر ربین مقام جلتہ ہم سخت آپ کر رہے ہیں اور ڈینگی مچھروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے وہ نواز شریف کے شیروں کا کیا مقابلہ ہے جو چوہوں سے نہیں لے سکتے اور جو ڈینگی سے نہیں لے سکتے وہ میں محمد نواز شریف کے شیروں سے کس طرح لڑیں گے اور تو نہیں نہیں سکتا ہے شکیستان کے مقدر میں نے کہو ہے انشاءاللہ اللہ اور پشاور کے عوام انشاءاللہ اسی باہر ثابت کر دیں گے کہ ان لوگ سمجھے کہ دن کیا ہے اور رات کیا ہے ان لوگ سمجھے جہنی تبدیلی وہ جھوٹا بیٹی آئی وہ جھوٹا امران یہ کل اس نے خود کہ دیا کہ میں نے کے پی جے میں کچھ نہیں کیا ہے اس کو شرم کرنی چاہے کہ کیس ظلم کی سزا کے پی جے کیا وہ ہام صرف اور صرف وزارت آزمہ کے خوابوں میرا شیخ چلی بن کر اس سوٹ میرا کی بی جے کو بنا دیا امران آپ کو سارے چار زال بات خیرہ کہ کی بی کی میں ٹیم نہیں اور میں جنور نہیں کرو آپ کو پہلے دن سے خیال آنا چاہیے تھا کہ کی بی جے گے ان نے حزت دیئے اور مجھے ان کو حزت دینے چاہیے اور ان کی ڈیولیپنٹ کر لینے چاہیے مجھے آپ سوٹ کی بات آپ نہ کر سکے آپ نہ کر سکے آج کر کس مجھے کوئی بندہ بیٹ کے نشان لے کر اس لے فور کے ایور آم کے پاس آئے گا تول دو اس تیٹ کو تول زلم کر دی اور پھر بھی دعا آئے گا آپ سے مطالبہ کرے گا بیٹ کر مور لگاؤ اللہ کے لئے اسی طرح ثابت کر دو ایتی چار مہین ہوتے پٹ نہیں بننا مہین اگر اپ پیغام دے ایک غیو عم عزت کے نبی جانتے اور لی نبی جانتے یہ نفور کیا ہوا ہم اس طرح نہیں یہ یہ میسیج آپ کو دینا ہے انشاءاللہ اللہ اور آپ دیں گے ابھی ایک بات کی میں مضاحت کرنا چاہتا ہو ان کو تقریف ہو رہی ہے میں نے مرسلی گرے جل جل گیا میں وہ یہ آیا اور ان کے لیے ایک سپیلے کا ایک آؤ سپرور کا الان کیا چالی سن ہو اور اب رشت کر رہے ہو کسی شان کی بات ہے کہ صبح ہو نکل کر کہ ہم نے منظوری دی آپ کس طرح منظوری دے سکتے جھوٹو فراڈیو اے نوام سے ڈروں جھوٹ سے کام نہیں چلے گا میں گرے سپیشن کی بھی منظوری پہلے دی ہوئے میں نے ان کے تین فیڈر کے مطالبے کی جناسے کے نئے منظور کرا دی تو آپ کس طرح نے سارے چار کے اوکان نہیں کیا کہ دوسروں کے منظور کی اوکان کو اپنے کھاتے میں ڈال لے سمجھتے اگر آپ نے اس طرح کوشش کی تو جواب یہ ہوا ہم آپ کو دے گی ناظرین مزیرا عظم کے مشیر انجینئر امیر مقام پشاون میں جلتہ عام سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام دن اور رات کا فرق سمجھتے ہیں وفاق حکومت کے ایک آر نمائی کا کریٹ صدائی حکومت لینے کی کوشش کر رہی ہے تازہ ترین میں فیل وقت اتنا ہی مزید جان میں کے لئے ہمارے ساتھ رہی چند ستمبر نصری کر نصری منتقل ہونے باری ایک ناجوان حقیقت ایک ناقابل سرمور داستہ کل کی طرح آج ہو نفاع بطن میں جا بتا ایری خواست اپنی افعاج کے شانہ بشانہ اور یب جا چھ ستمبر یوم جفائے پاکستان ریکارڈ پچھلے سال اس کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے کافی فسلات ہیں جس میں ہم نے امپرویمنٹ کی ہے لیکن میں ملوی صاحب کی بات سے دلکل اتفاق کرتا ہوں جو باتوں بھی انہیں کی ہے مل نفضہ ہوئی ایک ایسا پروڈکشن والا اس کے اندر ہم نے مزید اس میں بیتری رانی ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاریکر جیل ہے اس کو بھانی ہے میں اگر پروگرسیف فارمر یا کوئی اور آدمی جو پروگرسیف ہے اس کی جیل ہے پاکستان میں بھی پروڈیوز کر رہے چھوٹا کاشکار کو چھوٹا کاشکار سپورٹ ایک تو سپورٹ پہ تھوڑی سی آپ روشن ڈالی ہے دوسرا جو پرائیم نیسٹر سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں چیلنجز کیا ہمارے نقصان بھی ہو رہے تو پہلی بات جو میں نے ان کو کی ہے کہ ہماری کاشکار پروڈیکشن جتنی کام ہوگی جتنے فارمر کو ایڈوانٹیج ملے گا اس کی پروفیٹیبیلیٹی بڑے گی وہ زیادہ محمد کے ساتھ اس کے اندر انویسمنٹ کرے گا اور اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا جس جو اس وقت اگر آپ دیکھیں پچھلے سال لوگوں کو قوتن کی پرائیس زیادہ بہتر ملی یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ کارس پروڈیکشن جو ہے اس وقت وہ تقریبا ساڑھے اٹھائی سو انتی سو روپا ہے قیمت ہے جو ایک من کی پر ایک لاغت ہے جو فارمر کو پڑتی ہے پچھلے سال جو کپاس کی قیمت ملی وہ کو بتی سو تیتی سو چانتی سو تک ملی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جو پرافیٹ ریشو کب ہو گئی نہیں پرافیٹ ملا لوگوں کو پچھلے سال ملا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کپاس اگر آپ موقع دیں رہے تو بید لئے آپ پورا سمجھانے کے لئے اس طرح اگر آپ روکے رہے تو جو ہمارے راہ راہ روکے 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 سو روکے سو روکے سو روکے پچھلے سال 33 34 روکے ایوریج ملے اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ اس سال جو قواتر کی جو ایکری اس نے اضافہ ہو گیا اب جب اضافہ ہو گیا تو کچھ بڑک سنتی سے پچھلے دن پسٹ کا اٹیک آیا کیونکہ جو اس ست دارشوں کا سیزن ہے یہ کپاس کے لئے زیادہ سوٹے بل دیئے اور شگر کے ان کو سائدہ پہنچتا ہے تو کپاس کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو مارکٹ کو اگر آپ دیکھیں کہ چونتیس پہتیس سو روپے لوگوں کو مل لیتے اچاری پچھے پندرہ دن میں اس کی مارکٹ دوبارہ سے چھبیس ست آئیس وقت کے اوپر آگے ادھر سے پسٹ اٹیک ہوئے ہو ہے جب اس کو یہ میسج مل رہا ہے کہ چھبیس ست آئیس مجھے تکس میمت کرو اور مجھے اپنی میمت کا مجھے مجھے کہ اس کے لئے زیادہ جد و جہد کرے تو اس طرح کے جو ایش وہ اس وقت ہے جو پرائی منیسر صاحب کو میں واضح طور پر بتایا کہ ہمیں نہ صرف اب جو دو فصل ات جیسے برزا صاحب نے ذکر کیا وید ہے اس طرح سے نیچے اس کی خریداری نہیں ہونی اس کا نتیجہ ہی ہے کہ لوگ میٹ بھی کاش کرتے ہیں لوگ شگر کین بھی کاش کرتے ہیں دونوں crops اس وقت ہمار پاس سرپلس ہے جو آئیرا سیجن آرہ وہ بھی ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ شگر کی سچویشن ہوگی ابھی سال بھی بین افن یہ جو بین بل بلاچ ہوتے اس میں کبھی صورت آل اچھی ہو جاتے ہیں کبھی صورت آل خراب ہو تکنی قدرت بھی دریکٹ لی توری بات میں رسل لی جائے گا اگر فصل زیادہ ہو جائے پھر بھی ہمارے لئے پریشانہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساردر کو اس کی بین ت ایک یہ جو ایک منسٹری ہے اس کو چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکشن بڑھ گئی تو آپ کا کام ہو گیا نہیں اگر پروڈکشن بڑھ گئی ہے تو مارکٹ کے جو میکنزم ہیں ان کا بھی آپ نے مقابلہ کر دیں آپ نے انشور کر دیں کہ جو غریب کاشکار ہے اس کو اس کی مہنت کا سری مواز مواز ملے ٹھیک ہے میں بیگ ساپ آپ مکمل کر لی میں بیگ ساپ کی سامنے یہ سوال یہ جو سر رسک سیکٹر ہے جس کی جانے بوزن صاحب اشارہ کر رہے ہے ایک تو اس سے دیفنیٹلی چاہے وہ ہم نے بیٹ کی بات کی ہم نے شوگر کی بات کی کچھ ایٹرنیٹیو کروپس کا ایسا آپشن ہمارے فارمر کے پاس موجود اگر ایک طرف سے اس کو رسک ہوتا ہے تو اپنے سیزن میں سفر نہ کرے ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس پہ کیا کہیں گی سوال تو مجھے آپ کو کرنا چاہیے دیکھیں تالے چیز تو جو رسک ہے وہ جو دولپ کنٹریز ہیں اس میں کراپ انشورنس جو ہے وہ مطارف کرائی گئی ہے ہمارے بھی اس میں بہت آگے تک بات چیز ہوئی تھی بہت انس صاحب کا بڑا انیشیٹیو تھا لیکن وہ چیز میٹریلائیز ابھی تک نہیں سکھی ہے لہذا کسام فارمر یا پخت یا تخت یا اس کا چھکتہ یا بلکل زیرو تو یہ چیز انس پیدا کرتی جہاں تک سوال ہے آلٹرنیٹیو کراپ کا دیکھیں ہر کراپ امپورٹنٹ ہوتی ہے ایڈاوٹ بیسیس پہ ہم فرچلہ نہیں کر سکتے یا فارمر فرچلہ نہیں کر سکتا کہ یہ سال میں ایڈیا جو آئے وہ شکر کے ان کا زیادہ کر دیتا ہوں کورن کا کم کر دیتا ہوں کیونکہ سپورٹ پرائز نہیں ہے یا اس کی بارے میں مجھے نہیں آرہی تو وہ سنت کو متاثر کرے گا اور تکسٹائل والے پر انڈیا سے امپورٹ کریں گے دوسری فیسیبیٹی پہ ہم نے یہ سنتے لگائی تھی کورن تو لوکل ملے گی اب دو چیز ختم ہو گئی ہے اب آپ کو کورن اکثر امپورٹ کرنے پڑ جاتی ہے تو ان باتوں کا جلدی سے اس کو کنکلوڈ کر دوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نئے بیچ ریسرز پہ بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے ہوں گے تاکہ ایسے بیچ نام نکال سکیں جن کی پیدا واریت زیادہ ہے جو ایٹیک ریزیسٹنس ہیں اور وہ فتل کو آپ کے جو ہیں اس کی پر ایکر یل زیادہ دیتے ہیں دوسری چیز یہ پروگریز فرمر تو ہیں لیکن ہمیں جو کنونشنل ارثوڈکس فرمر ہیں ان کی تیچن جو بہت ضروری ہے ان سے زیادہ ہیں اور وہ ایلیا سی زیادہ کلٹیویٹ کرتے ہیں لہٰذا وہاں پہ کمزوری ہے اس کمزوری کو ہم نے صحیح کرنا ہے یہ جو سیٹ ریسرچ انسیٹیوٹ ہیں ان کی کلار کرتے ہیں خدا رہا بہتر بنائے کوئی نئے سیٹ نئے بیج نئی چیزیں دریافت نہیں کر رہے ہیں جو بھی دوسرے انہوں نے کہا بیس کی ویت کے حوالے سے کہنا میں آپ کی بات کا جواب لے بھی لیتا ہوں اور میں دوبارہ آپ کی طرف پہلی بات تو میں کورٹن کی کروں گا کہ اس میں واقعی ہمارے لئے مسائل ہیں اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ چیز میرے اندر نہیں ہوتی لیکن میں اس کو بہ خوبی جانتا ہوں کیونکہ پچھلے جو تنیور as a minister for food and agriculture life stock تھا تو یہ میرا سبجیک تھا سر میں آپ کو یہاں پر کیا بتاؤ کہ جب میں دو ازار ساتھ میں گیا پلانٹ بریدر رائٹس کا بل میں یہاں پر چھوڑ کے گیا چونکہ اسمبلیز کی مدد ختم ہو گی جب میں واپس آہ ہوں تو اسی جگہ پڑا تھا جہاں پر میں میں نے آ کر اس کو اٹھایا چھ اپنی گورنمنٹ کے لوگوں کو کنونس کرتا رہا کہ یہ پلانٹ بریدر رائٹس بہت ضروری ہیں جب تک ہم یہ پلانٹ بریدر رائٹس پیٹنٹ رائٹس کا بل اپروو نہیں کریں گے یہ جو مونسنٹو کی انہوں نے مثال بھی باقی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں انویسپنٹ نہیں کریں گے اس میں جو چیپ منسر پنجاب ہیں انہوں نے میرا بڑا اس میں ساتھ دیا اور انہیں نے بھی کنونس کرنے کی کوشش کی اور دار صاحب نے بھی میربانی کی آفتر تقریبا دو ازار پندرہ میں جا کر میں ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوا اور پھر ہم دوبارہ سے جہاں پر بل پڑھا تھا اسیمبلی میں اس کو دوبارہ ہم کمیٹی میں لے کر گئے اس کو وہاں سے پھر ہم نے اپروف کروایا اس کو اپروف کروانے کے بعد یہ دوہزار سولہ میں اپروف ہو گیا اس کے بعد اس کے جو رولز تھے وہ بھی جو کہ خود مقصد ہے اس کو چلاتے رہے پہلے جو پانچ سال ہیں پیپنز پارٹی کے زمانے کے وہ تو پانچ سال یہ اپتما کے طاست تھا ان کا نمائیرہ جو ہے وہ پی سی 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 کو ہیڈ کرتا تھا پھر جب ہماری گرنڈلٹ آئی تو پھر وہاں سے ہو سند کے اندر سکران جالا تقریبا بن ہونے کی صرف لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے اور ملتان جالا وہ ہچکولے کھا رہے کبھی وہاں پر پولیس والے اس زمین کی علاکمنٹ کروا لیتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے جب ہے منسٹری اگر ان کا فوکس ہو تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک زراعت کا حصہ ہے تو اسی لیے اس کو منسٹری اف نیشن فوکس سیکیورٹی کی پاس ہونا چاہیے تو میں بلکل اس چیز سے اگاہ ہوں جو درد جک ان کے دل میں اسی طرح وہ درد میں محسوس کرتا ہوں اور اس کے اگر ہمیں انیسمنٹ کی ضرورت ہے میں نے پرائی منسٹر صاحب کو اس کے پر بھی ان کی توجہ دلائی کہ جب یہ سبجیک نہیں ہوا تھا چونکہ میں منسٹر تھا تو اس کی پی ایس دی پی تھی وہ کافی زیادہ تھی جب میں واپس آئے ہوں اب میں آپ کو فگر دوں تو آپ بھی پریشان ہوں گے 36 بلین تھے اس وقت جب میں واپس آئے ہوں تو اس وقت بی بلین ہے اچھا اب دوسری طرح میں انصاف سے بات کروں گا یہ چونکے ڈیوال ہوگے صبح کے پاس تو صبح کا اس میں حق تھا کہ وہ بھی اس کے اوپر خرج کریں جب میں صبح کا دیکھتا ہوں جب میں ریسرچ کی بات کر رہے جب میں صبح چار صبح کا اور میں کسی بلین میں نہیں جانا چاہتا سب کا کچھا کر چار صبح اور سب گرمن کا تو یہ تقریبا تنہا بلین روپے بنتے ہیں مجھے بتائیں کہ میں دس سال پہلے جب ایک سیکٹر کے اندر 36 بلین خرج کر رہوں اور اب ہم انویسمنٹ کم کر رہے تو اب جو اے تشہیے سال سے شکر ہے کچھ انویسمنٹ زیادہ شروع ہوئی ہے منسٹری آف فانانس نے بھی میربانی کی ہے اور ہمارے سابق پرائیم منسٹر صاحب نے بھی اس میں ہماری توجہ انہوں نے بھی دی ہے مجید پرائیم منسٹر صاحب کو مجھ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہیں نے اس کے اوپر جو پریزنٹیشن ہم سے لی ہے اور انشاءاللہ میں ان کو اگلے آٹھ دس دنوں کے اندر مزید اس کے اوپر ان کو جو ان چیزوں کا حل ہے وہ بھی ان کو کچھ میں حل ان کو بتاؤ ہوں کچھ میں ان کو مزید بتاؤں گا تو اس وقت جس چیز کی ضرورت جس چیز کا ذکر مرنف آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ان ویسید بھی آئیں گے آپ کہ مان سنٹر مفت میں آ کر اپنی جو ان کی مفت میں دیں گے ان ویسید جو بھی ہیں آپ دیتر بتا بھائیں ان ویسید دو تین چیز میں سمجھ کی آپ سمجھ کی وں میں بتا اسی کے لیے میں پلانٹ بریدر غائی کی بل کا آپ کو بتا ہے کہ جب پاکستان پاکستان مختلف میکموں کے حوالے سے جب بھی منیسٹر صاحب سربران سے بات ہوتی ہے جس پہ بات کرتے اور اسی کی طرف اشارہ بہت سب بھی کر رہے ہیں ایک تو یہ جو انیشیٹیو لیا گیا ہے پاکستان پالیسی میکنگ ایک تو یہ کتنا اپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو مختلف انٹرنیشنل فارمز ہے جیسے کہہ رہے ہیں پاکستان کے اگری سیکٹر کو بیتر کرنے کے لیے ییلد بیتر کرنے کے لیے ان کو مزید کیسے ٹریک کر سکتے ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے پاکستان پاکستان نے اور ہم نے آج جو ایری بتائیں وہ خوشی کے بات یہ ہے کہ ہم نے ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کر لیا ایشیوز یہ ہی ہیں جتنی چیزیں آج بات ہوئی ہیں ان کی طرف سے بھی اور میں نے جو بتلایا ہیں یہ اور ان کا ریمیڈیل میجر بھی ہم نے بتلایا ہے کہ یہ حکومت کو کیا اور کیسے کرنا چاہیے جہاں تھا کس دل کا ہے اس سے بہت پہلے آجانا چاہیے تھا جب میں ایڈوائزر تھا تو منفل کو ہمارے پاس آئے تھے لیکن کیونکہ ان کا پیٹنڈ ان کا رائیت پروٹیکشن نہیں تھا تو کوئی بھی رزق نہیں لیتا اور پھر وہ جو کس برا کی بات کر رہے پر بیچ بیچ بہت زیادہ تھی تو اس میں یقینا خانون سازی کے بعد آپ کی وزیر صاحب زیادہ پیٹر پوزیشن میں ہوں گے پچھلی حکومت کو سمجھتے پچھلی حکومت کو جس پالیسی سازی کے حوالے سے بوسی صاحب کا کہنا ہے کہ جو چیز جہاں پہ تھی وہی پڑی رہی کسی نے نہیں چھڑا کوئی توجہ نہیں دی گئی پاکستان climate change کا شکار ہے دنیا کو convince کر رہے پچھلے دینا پڑے گی تو کیوں نہیں ہوا سمجھتے بہت بہت بتلا دوں بہت بہت اگری کلٹر سیکٹر میں اس سال تو اللہ کا شکر ہے ہم مورل ایس تارگیٹ اچھیف کر رہے گزش سال 2.3 مائنس تھا تو جب اگری کلٹر جو مین سیکٹر ہے جو جو بڑی انڈسٹری جو ہیں سیکس سائل بارا کی شگر کی انڈسٹری کی اس میں نیگیٹیف گروہ ہوتا تو بات ہی ختم ہو گئی تو مجبوریاں بلکل ہیں لیکن حکومت نے اپنی پرائیٹیز تار کرنی ہے کہ کیا ہم زراد کے شعبے کو زندہ رکھنا ہے یا ہم آج سے آج سے ختمات سرویس سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے آج سرویس سیکٹر سات پرسنٹ آپ کے ایک جو ہمارے کم ہوتی تھی جو ہمارے ایک ادوانٹ تک وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان ڈائریک ٹیکس لگ گئے ہیں یہ سانتیں بھی ریوینیو کولیکشن کا ایک سورس بن گئی ہیں بھائی اگریکل سیکٹر کو ریوینیو کولیکشن پوائنٹ ایو سے نہ دیکھو جا گریشن کی یہ شعور کس سکتک ہے جیسا کہ چھ مہینے اور سال کے اندر یہ one of the most rapid responsive businesses میں سے ہے 6 مہینے سال کے اندر لیکن ہمارے نوجوان پھر بھی they like to do a job they like to study economics they like to study accounts جس میں وہ جانا چاہتے ہیں اگر آپ ریٹن اس وقت سنیں آپ ریٹن ملے گی تو لوگ سرمایہ کاری کریں گے اگر 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 بڑھا دیتے ہیں دیسیجن ہو رہا ہے اگر 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 پاکستان اس کی ضد میں ہے اور اگر پاکستان چند ان ایک ممالک میں جو س اگر شکار ہو رہے بھی اس کا تعلق زمینی تبدیلیوں سے بھی ہے موسم is the most important thing اگر ہم agriculture کی بات کرتے ہیں ہم سر کے میں میں سمجھتا ہوں اس کے جو اثرات ہیں اس کے بڑے گہر اثرات ہیں پاکستان کی اگر کلچر کے اوپر اور پچھلے کئی سالوں سے اس کا ہم شکار رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فلیڈنگ ہوئی یہاں پر کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے کبھی سر بھی زیادہ ہو جاتی ہے ان کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہماری ریسرچ سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا اور میں بھی بلکل اس طرف ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایسے سیڈز کی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جسے ہم یہ موجودہ جو مسئلہ درپیش آ رہے ہے اس کے اگیسٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو میں اس سے کوئی ڈسیگریبنٹ نہیں ہے اس کے اوپر مزید بھی کام ہونا چاہیے ایک چیز جو آپ نے پہلے کی جس کو میں تھوڑا سا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مس کنسپشن ہے پاکستان میں لوگوں کے اندر کہ یہاں پر جب ہم اگری کلچر کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم بڑے ذمہ داروں کی بات کر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کسی زمانے میں اس طرح تھا کہ سکسٹی ایٹ پرسن چھوٹے کاشکار تھے اور بتیس پرسن بڑے ذمہ دار تھے اب اگر آپ دیکھیں تو وہ سکویز ہو کر تقریبا نائنٹی سیون پوائنٹ سائی پرسن جو ہیں وہ سمال فارمر پاکستان کے تو جو ہماری جو بہت زیادہ پڑے رکھے لوگ ہیں ان کے ذین کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب ہم کبھی سبسیڈی کی بات کرتے ہیں جب ہم کبھی سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذین کے اندر ہوتا کہ جی یہ پھر سے ہم بڑے ذمہداروں کی بات کریں بڑے ذمہداروں والی یہ بات نہیں ہے میں نے پرائیم نے سر ساتھ کو بتایا کہ 97.5% بہت چھوٹے ذمہدار اور 97 کے بعد بھی جب آپ 2% کی مدید کریں تو وہ بھی بلکل میڈیم 25 اکڑ سے جن کی زمین زیادہ ہے 25 اکڑ کوئی اتنی زیادہ زمین نہیں ہوتی اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین کی قیمت بڑھ گئی پر اکر اگر اس کا کہیں لیکن 25 اکڑ کا ذمہدار کوئی بڑا ذمہدار نہیں ہوتا تو اس وقت بنیادی طور پر میں سمجھ چاہوں کہ جو صوبہ کو ضرورت ہیں ہم پالیسی لیول کے اوپر جیسے میں کسی جنس کی قیمت زیادہ کر دیتا ہوں جیسے میں منیمن سپورٹ پرائس بڑھا دیتا ہوں یا اعلان کر دیتا ہوں یہ ٹھیک انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم مییت ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو وقتی جو کنمنشنل چھوٹا کاشکار ہے اس کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت اور اس کے اوپر جو زیادہ فوکس ہے پالیسی کے اوپر تو میں اس کا جواب دوں کہ میں ایسی پالیسی لاؤنج اس کی جیل برے لیکن دوسری طرف اس کا دار مدار سوبوں کے پاس ہے کیونکہ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے تو اس بڑا بڑا خوشی ہوئی ہے کہ کچھ سوبے اس کے اوپر کچھ کام کر رہے ایک چیز جس کو آپ نے تک چاچ نہیں کیا وہ میڈل مین کا کردار ہے جو بڑا زبردست ہرد کرنا جاؤں گا وہ اتنا ہرد کرتا ہے ذمہ دار کو جتنا پرافٹ جو ہے وہ جو اس ضرورت ہے اب جو ہمارے پرائیویٹ بیٹس ہیں وہ تھوڑا شاہر فیل کرتے ہیں فارمن کمیونیٹی کو لہرہ ان کے بھی مسائل ہیں لیکن فارمن کا یہ ویڈ ہے جس میں ہم اپنی پرپٹی مارگیج کرتے ہیں باقی جگہ جو پر آپ کا کام شاہر ویسے کاروبار میں ایک بڑا ایشو ہے کہ میڈل مین سے چھٹ کار ہم اس وقت حاصل کر سکتے جب ہماری جو پالیسی ہے گمیونیٹ بہت زیادہ پرائیویٹ بینکس کے اوپر ریلائے کر رہی گی پرائیویٹ بینکس کے لیے انشوریس بھی انہوں نے شروع کی ہے یہ ایک 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 دام تا کہ جی اگر آپ کے پیسے کامرز نے ٹائم کے پر نہ دیئے تو ہم اس کا وہ کریں گے لیکن پھر بھی ابھی تک جو پرائیویٹ بینکس ہیں وہ ابھی تک شائعہ فیل کرتے اور بری ترقیاتی بنک ایک ایسا بنک ہے جو کہ آخری بات میں بتا دوں ایک پالیسی جیسے پنجاب گورنمنٹ نے ابھی بنائی کہ شاہ بلین انہوں نے مختص کی ہے اس کا ریزلٹ آپ چھو مہینے میں دیکھئے گا اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ 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 مقامی گورنمنٹ وہ ادا کریں گے اس کا فرحی ریزلٹ آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ غریب آدمی میڈل مہین سے اس کا چھوٹکار حاصل ہو جاتے اور گورنمنٹ اس میں اپنا کو شیئر ڈالتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جتنے اینیشیٹس کا ذکر کیا تو کومنٹ کر دیجئے اور فردک کیا ایسے ویلیو ایڈیشن ہو سکتی سر 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 دیکھتا دیکھتا دیکھیں ویلیو جو ہے وہ لائیو سر ہے اور نو دن اس میں فیشریز ہیں تو فیشریز اور لائیو سر اور فرسلین ملا کے اگری کل سر سیکٹر بنتا ہے آپ کی لائیو سر میں گائیں بیس ہیں بکری ہیں اور فیشریز میں تو آپ کو پتہ سی فود پورا آ جاتا ہے تو آپ کے پاس سیکٹر کی گروت کے لیے آپ ان شبوں میں جہاں بہت پٹینشل ہے اس میں بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے total سیکٹر انشاءاللہ گروت کر بڑی امپورٹن بات کی ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لائی سٹاک کی امپورٹنس اگر آپ اگری کلپر کے اندر اس کا شیئر لیں تو جو میجر کراپ سکتے ہیں وہ صرف 43 44 پر سکتے ہیں باقی جو زیادہ وہ ہیں وہ اس میں لائی سٹاک کا شیئر ہے اس میں بھی کوئی ڈس اگری منٹ نہیں ہے کہ جو فشریز ہے اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ پروینشل سبجیک اس کے اوپر پروینسز بھی اپنا کام کر رہے وہی ایٹینت امینگمنٹ کی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنس ہے پی سی سی کا معاملہ ہوا اسی طرح جو مرین فشریز ہے جو کے لائیف سٹاک کا حصہ تھا ہماری منسٹری میں اس بات آپ نے سنی کس طرح سے اگری کلچر کانٹریبیوٹ کر رہے چیلنجز کیا ہے اس کو کو پپ کیسے کیا جا سکتا ہے منسٹری کنسرن پھولوپ ہم جاری رکھیں گے کسی مزید بہتری کیسے آسکتی ہے اسی پوائنٹ کے اوپر مجھے اجازت دیجئے اگلی پر پروش گئیں گے سکتا ہے مجھے پروش گئیں گے پروش گئیں گے سکتا ہے